اسلام علیکم نیو یاک سے میں ہوں موسن زہیر امریکہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے آج جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے یہ انتہائی الارمینگ ہے نیو یاک کے علاقے برانکس میں واقع چڑھیا گھر جس کو برانکس زو بھی کہا جاتا ہے اس میں موجود ایک مادہ ٹائگر جس کا نام نادیا ہے اس میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اور حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس مادہ ٹائگر کی دیکھ بال کرنے والے ملازم سے اس ٹائگر کو کرونا لگا ہے تو یہ امریکہ میں کسی جانور میں کرونا کی موجودگی کا پہلا کیس ہے اور اس کیس نے یہاں پر الارم بجا دی ہیں اور تشہر طرف ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس وقت آپ سکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ برانکس زو کی تصویر ہے جو کہ نیو یاک اور امریکہ کے بڑے چڑھیا گھروں میں سے ایک ہے یہاں پر تقریباً چھ ہزار جانور جو ہیں اس شڑھیے گھر میں موجود ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مادہ ٹائگر جس کا نام میں نے بتایا کہ نادیا تھا اس کو گزشتہ کچھ دنوں سے خانسی خوشک خانسی کی علامت ظاہر ہو رہی تھی اور ان علامت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب اس کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کرونا وائرس موجود ہے اس جانور کے ساتھ اس زو میں اور ٹائگر اور لائنز یعنی کہ شیر بھی موجود ہیں اور ان میں بھی سانس لینے میں دشواری کی علامات جو ہیں وہ محسوس کی جاری ہیں اور امکان یہ ہے کہ اس ٹائگر مادہ ٹائگر کے بعد اب وہاں موجود جو دیگر ٹائگرز ہیں اور لائنز ہیں یعنی کہ شیر ان کے بھی کرونا ٹیسٹ کروایا جائیں گے اس نئی صورتحال نے یہاں پر موجود سائنستانوں کو اور طیبی ماہرین کی توجہ جو کہ بھرپور کرونا کے خلاف جنگ میں تھی ایک نئے محاس کی جانب اس توجہ کو مبزول کر دیا ہے اور اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کرونا جس کے بارے میں یہ عام خیال ہے یا اتفاق موجود ہے کہ یہ ایک جانور سے انسان میں منتقل ہوا پھر انسانوں سے آگے انسانوں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے تو آیا یہ اب انسانوں سے جانوروں میں منتقل ہونے کے بھی اس میں اہلیت موجود ہے اور اگر یہ اہلیت موجود ہے تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کا انسانی زندگی کے ساتھ ایک قریبی اور گہرہ تعلق ہے وہاں سے گوشت کی صورت میں خوراک حاصل کرتا ہے انسان دودھ کی صورت میں دودھ حاصل کرتا ہے اور جانوروں کے اور بہت سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سارے گھروں میں امریکہ میں مغرب میں ایون پاکستان میں بہت سے ممالک میں لوگ اپنے گھروں میں پالتو جانور جن میں کتے بلی گھوڑے بغیرہ ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر کرونا وائرس انسانوں سے جانوروں کی طرف منتقل ہونے کی بھی اہلیت رکھتا ہے تو یہ ایک نئی الارمین صورتحال ہے اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ایک نیا محاص کھل گیا ہے یا کھلنے جا رہا ہے اور اس حوالے سے اب نئی صف بندیاں آنے والے دنوں میں آپ دیکھنے میں آئیں گی کرونا کے حوالے سے امریکہ کی صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک ماہ پہلے پانچ مارچ کو امریکہ میں کرونا سے ہونے والی امبوات کی تعداد گیارہ تھی اور آج پانچ اپریل کے بعد امبوات کی تعداد ساڑھے نو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ امبوات کی اس تعداد میں اضاف اگرچہ نیو یارک میں پانچ اپریل کو امریکہ کی انتداد میں کچھ کمی شرح میں کچھ کمی آئی لیکن حکام کا یہ کہنا ہے کہ پیچھے سے ایک بیچ در بیچ جن لوگوں کو کرونا وائرس کا جو شکار ہوئے ان کے کیسوں کی تعداد میں ان آنے والے ہفتے داستینوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا لہٰذا یہ جو آنے والا ایک ہفتہ یا داستین ہیں یہ انتہائی پین فول ثابت ہو سکتے ہیں اور اس میں بار بار یہ پھر تاقید کی جاری ہے کہ جن لوگوں کو گھروں میں محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ان کو کہا کہ آپ گھروں میں رہیں اور جن جو لوگ باہر بھی موجود ہیں سینکشل سرویسز کے شعبے سے تعلق رہنے والے ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں تک خود کو کمس کا مائندہ آنے والے دس کنوں کر لیے محدود کر لیں یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور اس کے بعد ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو اور بہت کچھ نئی اپ ڈیٹس کے حوالے سے بتائیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حاملہ